اسلام علیکم کیا آج چالیں دوستو بھائی امید کرداؤں سبھی بھائی خلیہ سے ہوں گے اچھا آج ہے پاکستانی اس دن جو ساری ڈڈیل بتائی تھی ایرانی شاپر کی بتائی تھی آج ایرانی شاپر کی تھوڑی سی آپ کو ڈڈیل بھی بتانی ہے اور پاکستانی شاپر کے آپ بتانا ہے کہ کون سے شاپر کا ریٹ بڑھا ہے کون سے کا کم ہوا ہے آج کی اس ویڈیو میں ساری اسی ٹوپک پہ ریٹوں کے اوپر بات چلے گی اور بات چلے گی تو پچھلی ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ ملہا الحمدللہ اس مہینے میرے انلنک شروع ہو گئی ہے تو کافی دوستو نے مبارک بات بھی دی ہے بجن خیر مبارک خیر مبارک اور ایک بھائی کا کومنٹ آیا ہوا تھا کہ اس بھائی نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے یہ بھائی کمائی حرام ہوتی ہے بھائی جان یہ حرام کیسے ہے ذرا مجھے یہ جو الحمدللہ اس اس چینل پہ کاری صاحب بھی ویڈیو دیکھتے ہیں مولانا صاحب بھی دیکھتے ہیں تو یہ بات میں ان کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں کہ یہ کمائی حرام ہے یہ حلال ہے جو ویڈیو بنتی ہے تو ویڈیو بننے پہ پتہ کتنا ٹائم لگتا ہے جب میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی چھے گھنٹے لگے تھے بھائی جان آٹھ منٹ کی نہیں چھے منٹ کی ویڈیو تھی میرے چھے گھنٹے لگے تھے اس کو سیٹنگ کرنا آگے پیچھے جو اس میں جو خراب آ جائے وہ کٹ کرنا بھیجن یہ آپ لوگ کے اوپر ہے جو کاری صاحب جو کاری حضرات یہ ویڈیو میری وغیرہ دکھتی ہیں تو ان سے ہی میں روکسٹ کروں گا کیا مجھے بتائیں کمنٹ کریں کہ یہ اگر حلال ہے کی حرام ہے چلیں جی اپنے ٹوپک کی طرف بڑھتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سسکرائب کریں بیل ایکن کی کنٹی کو لازمی دبائیں اور چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف چلیں جی پہلے شوپر شروع کرتے ہیں آیان لہور برانڈ ہے آیان کا شوپر ہے دو سو پچپن پر لیٹ ہے پاوالہ ہوتا ہے سات نو کا سائز ہوتا ہے آیان جو بھائی لہور سے مال لیتے ہیں تو ان کو بتاؤ گا آیان شوپر ہوتا ہے تھوڑا موٹا ہوتا ہے دو سو پچپن پر لیٹ ہے اس کا اس کے بعد آ جاتے ہیں جی بیلو پہ بیلو کا ریٹ ہے اس ٹائم دو سو پینتیس دو سو تیس روپے ٹھیک ہے بیلو کا شوپر پڑھا لو گیا اتفاق ہو گیا اللہ آپ کا بھلا کرے اجوا ہو گیا اتحاد ہو گیا ڈیلیکس ہو گیا دو سو پینتیس دو سو تیس روپے تو ٹک ٹوک پہ میرا اکونٹ بھی ہے الحمدللہ تو میں نے ایک بھائی نے میری ادھان وائز پہ ویڈیو بنائی ہوئی تھی تو اس بھائی کوئی فیکٹری کا بھائی تھا لہور اس کی کوئی فیکٹری ہے تو میں نے ان سے رابطہ کیا کہ بھائی جان میں نے اس کو فون کیا میں نے کہا سلام علیکم وائلیکم وسلام اس نے کہا میں نے کہا بھائی جان میں نے شاپر کا نیو کام کرنا ہے تو کیا طریقہ کار ہے آپ مجھے سمجھا دیں تو آپ یقین کریں اس نے مجھے طریقہ کار سمجھایا نہیں ہے میں نے کہا بھائی جان کیا ریڈ لگے گا حالکہ فیکٹری ہے فیکٹری کا ریڈ تو کم ہونا چاہیے نا اس نے کہا بلو شاپر کا کہتا ہے ہمارے پاس اتفاق بڑاڑ ہوتا ہے لہور کمپنی اللہ بہتر جانتا ہے کونسی جگہ پہ ان کی بہتر میں نے پھر زیادہ ہون نہیں کی کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنا نہیں بتایا کہ میں پہلے شاپر کا کام کرتا ہوں میں نے نیو کام کرنا ہے تو کتنی انویسمنٹ ہے اس بندے نے مجھے کچھ بھی صحیح تھا نہیں بتا ہے جیسے آپ لوگوں کو میں گائیڈ کرتا ہوں کھول کھول کے کھول کھول کے ایک ایک چیز سمجھاتا ہوں تو اس نے مجھے کوئی ریپلائی رسپونس صحیح نہیں دیا تو دو سو پینٹی سر پہ ہولسل اس نے ریڈ بتایا ہے چاہ سو ستر پہ ریڈ بتایا ہے اس کا لاپ کا بھلا کرے پیور کا جو بلکل ہی وائٹ شاپر ہوتا ہے چاہ سو ستر ریڈ بتایا ہے اور بیلو شاپر کا دو سو پینٹی سر پہ بٹایا ہے حالکہ لہور وہ لہور ہے جہاں سے شاپر بن گیا تھا میں بیٹھا ہوں ملتان ملتان دو سو تیس رو پہ ریڈ ہے ہولسل دو سو تیس سے لے کا دو سو پینٹی سر اس لیے اوپا نیچے بتاتا ہوں کیونکہ ڈیلی کا نیو ریڈ ہوتا ہے دو روپے کبھی اوپر کبھی نیچے اس لیے آپ کو پانچ روپے دو روپے تین روپے اوپا نیچے اس لیے بتاتا ہوں آپ کو اور آپ کا اللہ بھلا کرے اس سے تھوڑا جو بریک ہے اس پہ آجائیں دو سو پچپنٹ پہ دو سو ساٹھ روپے سپر چیتر کا نام سے ہے اس کے بعد جو تھوڑا اچھی کوالٹی میں آ جاتا ہے دو سو اسی روپے لیٹ ہے اس کا دو سو نوے دو سو اسی اس کے بعد ملتانی آپ نے شاپت دیکھا ہوگا میرے پاس دو سو پچانوے دو سو نوے روپے لیٹ ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں سبز کلر جو میں نے بتایا تھا یہ فیکٹری کا مال ہے یہ بنتا ہے بنتا ہے تو ایک پروفیکٹ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا تین سو پینتیسی روپے لیٹ ہے سبز کرر میں ہوتا ہے سبز وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے مرے پاس پڑا نہیں ہے تو میں نہیں تو میں ابھی آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا اچھا جی اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے میں لگتا ہے کسی بھائی کے یوٹیوب چینل سے نمبر نکال ہے اور کار ملا دیا ہے اچھا جی اس کے بعد آ جاتے ہیں تھوڑی ہلکی کوالٹی میں آ جاتا ہے جیسے انعام ہو گیا آپ لوگ میری ویڈیو میں دیکھتے رہتے ہو تو اس کا ریٹ ہے تین سو پچپن تین سو ساٹھ روپے اس سے تھوڑی اچھی کوالٹی میں آ جاتے ہیں تین سو اسی روپے لیٹ ہے اس سے تھوڑی نہیں اس سے بعد آتے ہیں ہم ایرانی پر ایرانی کا جو ریٹ ہے اٹھارہ اکیس اور اٹھارہ چھبیس شوٹ ہے کہیں بھی چلے جائیں آپ راولپنڈی لہور اللہ آپ کا بھرا کرے فیصل آباد ملتان ہے مال پڑا ہے ان کے پاس اٹھارہ اکیس اور اٹھارہ چھبیس پڑا ہے لیکن نہیں دے رہی عید کے بعد اٹھارہ چھبیس اور اٹھارہ اکیس بہت ہی شوٹ ہے آج ایک پالٹی کو چاہیے تھے پچاس بیگ وہ بتا رہا تھا کہ میں نے کسی پالٹی کو فون کیا ہے کہ مجھے پچاس بیگ چاہیے ہیں انہوں نے ان کو ریٹ بتایا چاس سو تیس روپے اٹھارہ اکیس کا اٹھارہ اکیس بلکل اشارٹ ہے تو اس کا ریٹ تیز ہے ایرانی میں چاس سو تیس روپے لیٹ ہے جو اکیلا لیتا ہے تو ویسے اگر مکس مال لیتے ہیں تو تیس سو نوے پچانوے روپے لیٹ ہے لوز میں پیکنگ میں لیں گے چاس سو دس چاس سو پانچ روپے یا چاس سو پورا بھی لگ جائے گا اور آٹھ ہی علاقہ آپ کو پتا ہے کہ پانچ روپے دس روپے اوپر نیچے ہوتا ہے ایرانی کا بھی لیٹ آگیا ماشاءاللہ اس سے تھوڑی سے اچھی کوالٹی میں آ جاتے ہیں چاس سو تیس روپے لیٹ ہے اس سے تھوڑی اچھی کوالٹی جو میں نے آپ کو دکھاتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو اس سے اچھی جو کوالٹی ہے وہ بلکل پیور میں نہیں نہ پیور ہوتا ہے نہ نیچنل ہوتا ہے ہلکا شاپر ہوتا ہے نہ اچھا نہ زیادہ دوسرا اس کا ریٹ ہے لاب کا بھلا کرے چاس سو پچاس پچپن روپے لیٹ اس سے جو اچھی کوالٹی آ جاتی ہے اس کا ریٹ ہے لاب کا بھلا کرے چاس سو ستتر چاس سو اسی روپے لیٹ اس سے جو اچھی کوالٹی ہے چاس سو پچاسی چاس سو نویر پہ لیٹ ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بھلاک کا بھلاک کا میں نے آر ایڈی ویڈیو بھی بنای ہوئی ہے منٹی نیشنل کمپنی ہے وہ اس کا ریٹ ہے ہول سیٹ چاس سو پچاسی چاس سو نویر پہ لیٹ ہے اس کے بعد بھائی کا کومنٹ آیا تھا کہ آتیب بھائی پیکنگ والا شاپہ چاہیے درزیوں والا اس کا کیا ریٹ ہے اس میں مہین چاس سو پچاس سے لے کر چاس سو نوے پانس سو تک کا ریٹ ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ہائی جنسی بانہ اٹھانہ کا سائز ہوتا ہے پیچ میں مختلف کالٹی ہوتے ہیں اس میں اچھا بھی ہوتا ہے ہلکا بھی ہوتا ہے بلکل نارمل بھی ہوتا ہے ایسے سمرو چاس سو سے وہ شروع ہوتا ہے پانس سو تک کا اس کا ریٹ ہے یہ وہ بتا رہا ہوں سوٹوں والا جو درزیوں کی استعمال آتا ہے اس کے بعد لیڈی سوڈ کا جو پیکنگ ہوتی ہے بی او پی پی فائف سٹار کی اس کا جو ریٹ ہے ساس سو ساس سو دس ساس سو بیس چھے سو نوے چھے سو نوے سے لے کر ساس سو بیس تک کا ریٹ ہے اچھا جی اور کون سے رہ گیا میرے خیال میں سارے شاپر آپ لوگوں کو ریٹ وغیرہ بتا دیئے اگر جو آپ کو سمجھ نہ آئے تو بغیر سوچیں بغیر سمجھے آپ مجھے ورسا پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو کبھی رپلائی لیٹ ملتا ہے تو اس کے لیے معذرت کیونکہ کافی دوستوں کے میسیج آئے ہوتے ہیں تو وہ ہر قیسے کو جواب دینا ہوتا ہے تو ایک بندے کو میں کہتا ہوں کلیر کر لوں تو پھر دوسری کو میسیج کروں اس کی بات سنو وہ کیا کہتا ہے تو الحمدللہ کالر بھی بہت آتی ہیں تو کال کبھی کبھی اٹین نہیں ہو سکتی اس کے لیے بھی معذرت کیونکہ میں کبھی مارکیٹ میں ہوتا ہوں کبھی آگے کبھی پیچھے تو کبھی اس لیے کال اٹین نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے بھی معذرت پاکی جو چیز سمجھ نہ آئے تو آپ بلا نانگا مجھے کال کریں یا میسیج کریں تو انشاءاللہ آپ کو صحیح گائیڈ کروں گا اور یہاں تک آگے ہو تو پھر سسکرائب بھی ٹھوک دو لائک بھی ٹھوک دو کوئی کمیٹ بھی کر دو بھائی کے لیے بھائی کو دو اجازت اللہ حافظ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو بندہ اینا چیز حاضر ہے آپ کی خدمات میں موسیقی